اعوذ بلہ منع شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں میرے سب ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ سے خوش آباد ہوں گے جہاں رہیں آپ سب خوش رہیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں میری دعا ہے ویورز آپ کے لئے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ اور دنیا آخرت کی آپ سب خوشیاں پائیں یہاں پہ میں ایک بہت اچھی ریسیپی لے کر رہی ہوں ماشدال کی جو کہ بڑی مزے کی بنتی ہے اور بہت ایزی میتھرڈ ہے کچھ ٹپس این ٹرکس بتاؤں گی اور سے دیکھیں اور یہ دال ٹرائے کیجئے یہ دال بنا کر کھائیں گے آپ تو گوشت کو بھی بھول جائیں گے تو چلیں آئیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ویورز میں پیاس کاٹ رہی تھی تو آپ سے ایک ٹپس شیئر کر دوں میں نے کہا یہ ٹپ یہ ہے کہ آپ پیاس جب بھی کاٹیں ہمیشہ باریک کاٹیں وہ جلدی سے ایک تو سوتے ہو جاتا ہے فرائی ہو جاتا ہے اور دوسرا کہ وہ جب کھانا تیار ہوتا ہے تو موٹا موٹا پیاس ہو تو وہ کچھا بھی رہتا ہے اور فرائی بھی نہیں ہوتا اور یہ سلائس میں میں پیاس کاٹ رہی ہوں دو سے تین عدد پیاس ہے جو میں کاٹ لوں گی ایسے ہی بریک سلائس میں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بگنرز ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو سلائس میں ہمیشہ باریک پیاس کاٹیں اس طرح تو جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں ٹائم بیسٹ نہیں ہوتا یہاں پر جی میرے پاس تین سے چار عدد ٹرماتر ہے جو میں نے اس کی ہی گریوی بننی ہے جو میں نے فرائی کرنے ہے آئل میں اور میں اس کا چھلکہ ایسے اتارتی جا رہی ہوں چھری کی مدد سے آپ اتار لیں تو اچھی بات ہے یہ چھلکہ نہ تو گلتا ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اس لیے آپ چھلکے کو اتار ہی لیں ایسے ایزی طریقے سے تو وہ ہی بیسٹ ہوتا ہے تو میں باریک سے کٹ لوں گی تین سے چار عدد میرے پاس میڈیم پیاس یہ سوری ٹرماتر ہے اسی کی گریوی اسی کا مسالہ اچھا سا بنے گا آپ یہ دال ضرور ٹریک کیجئے آپ گوشت کو بھی بھول جائیں گے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اور اس میں سٹارٹنگ میں تو ادرکلسن ڈلتا ہی نہیں ہے اور ادرکلسن کہاں کس سٹیج پہ ڈلتا ہے یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس ریسیپی میں اور سے دیکھئے گا جس سے ہماری اس دال کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا جس سٹیج پہ میں نے ادرکلسن ایڈ کرنا ہے شروع میں میں بلکل ادرکلسن کا استعمال بلکل نہیں کروں گی تو ریسیپی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بیورز یہاں پہ میرے پاس یہ ہاف کے جی تقریباً یہ ماش کی دال ہے جس کو میں نے واش کر کے اچھے سے میں نے اس پین میں ڈال لی ہے آپ نے دال کو واش اچھے سے کرنا ہے جو اس کا وائٹ ٹیکچر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور پانی نیٹ نظر آنا شروع ہو جائے پھر آپ کی دال واش ہے اور پرانی بھی دالیں ہوتی ہیں اس لئے اچھی طرح واش کیجئے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدے ایڈ کر دی ہے اور پانی آپ کم ہی ایڈ کریں ورنہ دال آپ کی ہلوہ ہو جائے گی اور دو انچ پانی اوپر ہو دال کے بس اتنا کافی ہے اور اس کو میں یہاں پہ بوائل کرتی ہوں اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی میں نے کور نہیں کیا کور کروں گی تو یہ پانی سارا باہر نکل کے گر جائے گا تو میں یہ ٹپس این ٹرکس اس لئے بتاتی ہوں کہ بگنرز ہوتے ہیں ان کو نئی معلوم جو نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جی یہ بہت ہی انپورٹڈ سٹیپ ہے کہ جب بھی دو اندال آپ پکائیں کوئی بھی دال ہو تو یہ جھاکسی اوپر آ جاتی ہے یہ آپ ضرور ڈرین کریں اس کو چمچ کی مدد سے سارا اس کو ڈرین کرتے اس کو نکال لیں آپ تو یہ میں یہاں پہ یہ جھاکسی ہے یہ انڈ تک یہ ٹیسٹ بہت خراب کرے گی اور یہ جھاک کبھی ختم نہیں ہوتی فل ریسیپی میں آئے گی ہے اور اس لئے میں اس کو اوپر سے ساری اتار لوں گی نیٹ کر دوں گی اور یہاں تک آپ 90% تک اس دال کو ڈن کر لیں فل ڈن نہ کریں ورنہ وہ دال زیادہ ہی حلبہ ہو جائے گی تو یہاں ویورز میں نے بس دو سے تین عدد یہ پیاس تھے جس میں نے بری ایک سلائس میں کٹ لیا تھا اور ہاف کپ میں نے گھی یوز کی ہے کیونکہ دالیں ہمیشہ گھی میں اچھی بنتی ہیں ڈھابا سٹائل والے جو بھی ہم باہر سے دال ڈھابے پہ کھاتے ہیں وہ اکثر یہ گھی ہی یوز کرتے ہیں تو اس لئے اتنا ٹیسٹ اس کا بہت انہینس ہو کر آتا ہے یہاں پہ میں نے تین سے چار عدد میرے پاس جو ٹاماٹر تھے جن کا میں نے چھلکا ہتار لیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیئے بس ابھی میں اس ٹاماٹر کو اس پیاز میں پکاؤں گی اس کو میں کور کر دوں گی اور سوفٹ ہو جائیں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں تین سے چار منٹ ہو گئے اور چیک کر لیتے ہیں اب ٹاماٹر کیسے ہیں یہ دیکھیں ٹاماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل اگر نہ ہوں تو آپ چمچ کی مدد سے ایسے ہی ان کو پریس کرتے جائیں یہ سارے سوفٹ ہو جائیں گے پیاز بھی اس میں مل جائے گا اور یہ یک جان ہو جائیں گے تو میں اس کو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں بھون رہی ہوں اور میں جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں میرے پاس جو ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ اس کو چمچ کی مدد سے بھی اس کو میں پریس کرتی جا رہی ہوں اور چھلکہ تو ہے نہیں ویسے ہی سوفٹ ہوئے پڑے ہیں اور پیاز بھی سوفٹ ہوا پڑا ہے ہمارا ایسے فرائی کرنے سے پیاز اور ٹاماٹر بہت ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ون ٹیس فون یہ نمک ہے اور ون ٹیس فون کٹی میرچ ہے ون ٹیس فون پسی میرچ ہے اور ون ٹیس فون حلدی ہے اور ون ٹو ٹیس فون میرے پاس زیرہ اور کوری انڈر پورڈر ہے جو پورڈر فارم میں ہے یہ دونوں چیزیں دھنیا اور زیرہ بھونا کٹا جو میں ہمیشہ بھون کے کوٹ کے اور ڈبی میں ڈال کے رکھتی ہوں اور ہر کھانے میں یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کوارٹر کپ کے برابر اس میں پانی اٹ کی ہے اسی لیے کہ مسالے نہ جلیں ورنہ مسالے جل جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے آپ اس کو میش کریں اور یہاں پہ میرے پاس کچھ سوری میتھی ہے جو میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے یہ ضرور اٹ کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس ڈال کا اور اس سٹیج پہ میں نے یہ کسوری میتھی اٹ کر دی ہے اور اس کو میں دو سے تین منٹ تقریباً اس کو بھونوں گی اور پھر میں اس میں ڈال اٹ کر دوں گی جو میرے پاس بوائل نینٹی پرسنٹ میں نے ڈن کر لی ہے فول ڈن نہ کریں اور تھوڑا سا پانی اور اٹ کروں گی اور اس کو میں بھونتی جا رہی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کرتی ہوں اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہماری گریوی اچھی سی بن کر تیار ہوگی ہے ٹاماٹر گھل مل گئے ہیں اور پیاس بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ باریک کٹا تھا موٹا ہوتا نہ ہی اس نے فرائے ہونا تھا اور کچھا ایسے ہی نظر آنا تھا گریوی میں اور یہ دیکھیں نہ ٹاماٹر نہ پیاس کچھ بھی نہیں نظر آرہا اور یہاں پہ میں اس ٹیج پہ اس ڈال کو اٹ کر دوں گی اس گریوی میں اور اس کو اچھے سے میکس کر کے میں کور کروں گی ادرک وغیرہ ڈالوں گی اور یہ میں اچھے سے ساری دال اس پین سے نکال کر اس میں ایڈ کر دیئے میں نے یقین مانے یہ دال بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ گوشت کو بھول جائیں گے اور بہت ہی یہ مزے کی بنے گی آپ ضرور ٹرائے کریں آپ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں اور ناشتے میں یہ دال پراتھے کے اندر لگا کر کھائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اس کو اچھے سے میکس کر کے میں نے جولین میں ادرک کٹی ہوئی ہے اور یہ میں نے اس پہ میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی تھوڑی سی روک لوں گی ادرک آپ زیادہ ڈالیں اس دال میں تو وہ آپ کو یہ سٹمک کا مسئلہ نہیں ہوتا ادرک ہمارے سٹمک کے لیے اچھی چیز ہے ڈائیجیشن بھی اچھا رہتا ہے اس سے تو اس سے میکس کر کے میں اس کو کور کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہاں جی دو سے تین منٹ میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہے کہ مسالوں کا ٹیسٹ اس میں انہینس ہو کر اچھے سے آ جائے اور یہ میں نے میرے پاس سارا دھنیا ہے جسے میں نے کٹ کے اچھے سے واش کر لی ہے اچھے سے واش کیا کہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے اور میں نے اس میں یہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور جس کا میں نے آگے اس کو تڑکہ لگانا ہے تو وہ سٹیپ ضرور دیکھئے گا کہ اس دال کا ٹیسٹ اور کیسے بڑھ سکتا ہے تو چلیں آئیں تڑکہ تیار کرتے ہیں اس دال کا تو یہاں جی تین سے چار منٹ میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہے ہم ضرور لگائیں ایسے آپ اور چلیں آئیں ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اب اس دال کو بھگار دیتے ہیں جو کہ کہتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اس کا اور ڈیویلپ ہو جائے گا اس دال کا یہاں پھر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور ہاف کپ کے برابر میں نے آئل آئل یوز کر لیں آپ یا گھی یوز کر لیں لیکن گھی یوز کرنے سے اس دال کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اس لیے میں نے دو سے تین چمچھی گھی کے لیے اور دو سے تین چمچھی میں نے پہلے بھی آئٹ کی ہیں دال میں اور یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے اور یہ ثابت گول سرخ میرچ ہے اور یہ ٹو ٹیسپون میرے پاس یہ لسن ہے چاپ کیا ہوا بھاریک اور یہ میں اس گھی میں آئٹ کر دوں گی اور اس کو سنہرا گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کروں گی اس گھی میں کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے یہ زیرے کی اور لسن کی جو اس دونوں چیزوں کی خوشبو آتی ہے نا اس میں اور یہ ریڈ سرخ میرچ کی ثابت یہ بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور جب بھی آپ تڑکہ لگائیں فوراں آپ کور بھی ہاتھ میں رکھیں یہ پین کا کہ ہم اس تڑکے کو جب ایڈ کریں نا اس دال میں یا کسی بھی چیز میں تو کور ہمارے ہاتھ میں اور پھر اس تڑکے کو اس بھگار کو ہم ایڈ کریں اور فوراں اوپر سے کور کر دیں تو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو جو ہے وہ پھر اس کی اس چیز میں ایڈ ہو جاتی ہے اچھے سے اور باہر نہیں نکلتی اس لئے میں نے فوراں کور کر دیا تو یہاں جی یہ تڑکہ لگ گیا ہے دال کو اور اس دال کو یہ جو بھی ہم بھگار کہہ لیں تڑکہ کہہ لیں یہ لگاتے ہیں جب اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اور جب یہ آپ ٹرائے کریں گی بنائیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا جب بھی آپ دال مغیرہ بنائیں اس میں ہری میرچ اور ہرہ دھنیا زیادہ ایڈ کیا کریں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ایڈ پہ میں ہری میرچ اور ہرہ دھنیا اور ڈال رہی ہوں اور اس کی خوشبو اور فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے دالوں میں اور میں اس کو مکس کر کے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس دال کو آپ چپاتی رائس کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزے کی لگے گی تو یہاں جیس کی فائنل لک آپ چک کر لیں کتنی مزے کی دال بنی ہے اور خوشبو جو آ رہی ہے میں آپ سے ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ اس ٹائم میرے کچن سے کتنی اچھی خوشبو اس دال کی آ رہی ہے اور اس تڑکے کی کہ نہ بھی بھوک لگی ہو نا یہ دال دیکھ کر بھوک لگ جائے گی اور آپ کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ دال دیکھیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے اسی طرح آپ بھی بنائیں بلکل میشی دال نہ بنائیں وہ ٹیسٹ اور وہ فلیور نہیں آتا اور لوک وائز اور ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنا رکھیں آپ بہت دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی آپ خوشیاں پائیں انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ